جے کے میڈیا دیکھنے والے سبھی درشکوں کو ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اس وقت کے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے زلہ سامبا سے کرائم کو لے کر اور ایک بار پھر میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہ جو خبر سامنے آ رہی ہے یہ سماج کو شرم سار کرنے والی خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ سامبا پولیس نے جس طرح سے لگاتار ایک موٹیو جو وہ لے کر پولیس کام کر رہی ہے کہ مہیلاؤں کے اوپر اتیار چار برداشت نہیں کیا جائے گا تو ایک بار پھر سے ایک ریپ کا معاملہ جو وہ پولیس سٹیشن سامبا کی جورکشن میں جو وہ پیش آیا ہے اور اس معاملے کو لے کر بات کریں تو اس میں تین جو آر اوپی ہیں ریپ ایکیوز ہیں پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے ان کی نام بھی سانجھا کی ہے میں ان کی پوری پہچان آپ کے سامنے لاؤں گا جو پولیس نے ان کی پہچان سانجھا کی ہے لیکن کئی نہ کہیں ایک بار پھر سے یہ شرم سار کرنے والا معاملہ جو ہے یہ سامنے آیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں محلہ جو پیڑیت محلہ ہے اس کی کوئی بھی پہچان پولیس نے سانجا نہیں کی ہے اسے پوری طرح سے سیکرٹ رکھا گیا ہے لیکن کئی نہ کہیں اس طرح کے جو درندے لوگ ہیں ان کی پہچان سامنے لانا کافی ضروری ہے جس طرح سے یہ تین ریپ ایکیوز پولیس نے آج گرفتار کیے ہیں تو فائنلی یہ پولیس کے ہتے چڑ گئے ہیں اور پولیس نے ان کو سلاکوں کے پیچھے بھیج دیا ہے اور اس پورے معاملے میں انویسٹیکیشن بھی شروع کر دی ہے جو معاملہ پولیس سیشن سامبا کی جورکشن میں جو ہے وہ پیش آیا ہے یہ شرم سار کرنے والی گھٹنا پھر ایک بار سامبا میں سامنے آئی ہے میں آپ کو ان ریپ ایکیوز کے نام بتانا چاہتا ہوں جس میں یہ تین آروپی جو پولیس کی گرفت میں ہیں جس میں بتایا گیا ہے روحیت کمار ریزنٹ آف ارنیا دسٹک جمہو روحیت سینی ریزنٹ آف ارنیا دسٹک جمہو اور تیسرا ہے رومی کمار ریزنٹ آف سامبا یعنی ایک اس میں جو آروپی بتایا جا رہا ہے وہ سامبا کا ہے اور دو آروپی بتایا جا رہا ہے کہ ارنیا کے ہیں اور اس پورے معاملے میں پولیس نے انویسٹیکیشن کو ایک بڑے سٹر پر شروع کیا ہے اور پیڈیت کو انصاف دلانا ہے اسی موٹیف سے جو وہ اس سمیں سامبا پولیس کام کر رہی ہے اور اس پورے معاملے میں انیویسٹیکیشن کو ایک بڑے سطر پر شروع کر دیا گیا ہے لیکن اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تین ریپ کے آروپی گرفتار ہوئے ہیں جس میں میں یہ بھی آپ کو بتا دوں ایسے جو پولیس سیشن سامبا دلجیت سنگ انڈر دا سپرویزن آف ڈی وائی ایس پی جی آر بھار دواج اور ایڈیشن سپی سامبا سنندر چودری جی کے قیادت میں اس پوری کاروائی کو انجام دیا گیا ہے جس طرح سے یہ تین ریپ ایکیوز جو ہیں وہ آج گرفتار ہوئے ہیں جس طرح سے یہ جو بلاتکار کا معاملہ سامبا پولیس سٹیشن کی جو ریکشن میں جو وہ پیش آیا ہے اب آپ کو میں بتا دوں کہ ایسے سپی سامبا بنامتو جی کی بات کے لئے وہ لگاتار یہ کہتے ہیں کہ کرائیم جو ہے وہ مہلاؤں کے پرتی جو کرائیم ہم دیکھ رہے ہیں وہ برداشت نہیں کیا جائے گا اسی کو لے کر لگاتار پولیس جو وہ اپنے ایک انٹینسیفائیڈ ڈرائیب چلا رہی ہے اس طرح کے شاتر لوگوں کے اوپر اس طرح کے جو کریمینل مائنڈڈ لوگ ہیں ان کو لگاتار پکڑنے کے لئے پولیس نے رن نیتی جو وہ اکتیار کی ہے اور ایک جال بھی شاکر جو ان کو لگاتار ٹریک کیا جارہا ہے اس طرح کے شرارتی تتو کو اس طرح کے گھینونے کام کرنے والے لوگوں کو اور پولیس جس طرح سے لگاتار معاملے درج کر رہی ہے تو اس میں جو ہے انیویسٹیگیشن کو ایک بڑے سطر پر شروع کر کے اور پولیس جو ہے اس پورے کیس کا نچوڑ نکالتی ہے یعنی اس کیس کو پوری طرح سے سالف کرتی ہے اور جو بھی اس میں ملوش لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر سخت کاروائی جو وہ پولیس کی طرف سے کی جارہی ہے یہ اسیس پی سامبہ بینام دوز جی کا کہنا ہے جس میں میں آپ کو بتاتا چلوں جس میں اسیس پی سامبہ بینام دوز جی نے ایک منشن اس میں چیزیں کی ہوئے ہیں یعنی جس طرح سے محلاؤں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ چھیڑ شاڑ کے معاملے سامنے آتے ہیں دومیسٹیگ وائلنس کا معاملہ سامنے آتا ہے یا پھر فیزیکل اسالٹ جس طرح سے ہم دیکھتے کہ کئی بار جو وہ ہو جاتے ہیں دومیسٹیگ وائلنس میں یا اس طرح کے جو کیسز میں یہ تمام چیزیں سامنے آتے ہیں اسی کو لے کر پولیس نے رن نیتی جو اکتیار کی ہے کہ کرمنلز کو بکشا نہیں جائے گا خاص طور پر اس طرح کے جو درندے ہیں جو سماج کو شرم سار کرتے ہیں اور ہمارا سماج کی سور جا رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے یہ کئی نہ کئی ایک چندہ کا وشہ لگاتار بنتا جا رہا ہے لیکن پولیس نے جب جب اس طرح کے معاملے پولیس کے سنگیان میں آیا ہے پولیس نے اس میں بڑے لیول پر انویسٹیگیشن شروع کر کے جو آروپی ہوتے ہیں جو کلپریٹس ہوتے ہیں ان کو سلاکھوں کے پیچھے بیجا ہے اس میں انویسٹیگیشن کر کے جو بھی کلپریٹس ہوتے ہیں انہیں بک کیا جاتا ہے انڈر ایلیونٹ سیکشنز آف لاغ کے تحت تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے اور ایک شرم سار کرنے والا معاملہ پھر سامنے آ رہا ہے یہاں پر پولیس جوڑکشن سامنے آیا ہے اور اس پورے معاملے میں تین ریپ ایکیوز کو پولیس نے گرفتار کیا ہے جن کی پہچان میں نے آپ کو کرائی روحیت کمار ریزنڈ آف ارنیا ڈسٹک جمہو روحیت سینی ریزنڈ آف ارنیا ڈسٹک جمہو اور تیسرا ہے رومی کمار جو کہ سامنے کا بتایا جا رہا ہے یہ تین آروپی جو ریپ کے ہیں ان کو آج پولیس نے گرفتار کر لیا ہے لیکن کئی نہ کئی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نابرداشت ہیں جس طرح سے سماج میں اس طرح کے کئی ایسے واقعے دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ ایک دکھت آپ گھٹنا کہہ سکتے ہیں یہ ایک شرمسار کرنے والی گھٹنا ہے اور پولیس جس طرح سے انویسٹکیشن کر رہی ہے تو یہ جو آروپی پکڑے گئے ہیں ان سے لگاتار پوشتاش بھی کی جاری ہے کیا کچھ اور چیزیں سامنے آتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا اور پیڑیت کے پکش کو کس طرح سے پولیس سنتی ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا اور پیڑیت جو بھی ہے اسے انصاف ملے اس طرح سے پولیس جو وہ کاروائی جو وہ کرنا شروع کر چکی ہے اور دیکھنا یہ ہے کیا کچھ اور اس میں کھلا سے پولیس کی طرف سے کیے جاتے ہیں یہ اہم جانکاری سامبہ سے سامنے آ رہی ایک بڑی خبر سامبہ سے کرائم کے حوالے سے کی ایک بار پھر سے سماج کو شرم سار کرنے والی خٹنا سامنے آئی ریپ کا معاملہ پھر سامنے آیا اور اس میں جو ہے تین ریپ ایکیوز جو ہیں ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے بڑے لیول پر انویسٹکیشن شروع کر دی ہے اور محلاؤں کے پرتی اتیاجار کرنے والے جو ہیں وہ بخشیں نہیں جائیں گے مجھاہے کوئی بھی معاملہ ہو جس میں میں نے آپ کو بتایا ڈومیسٹک وائلنس کا ہو مولیسٹیشن کا ہو فیزیکل اسالٹ کا ہو یا اس طرح سے ریپ یعنی بلاتکار کی اس طرح کی جو معاملے سامنے آتے ہیں یہ جو ہے ایک چنوتی ہے پولیس کے لیے بھی اس طرح کے معاملوں کو سالو کرنا کیونکہ اس میں جو ہے وہ پوری گہنتہ سے جانچ ہوتی ہے اور جو بھی تمام تتھے تمام کلوز جو وہ ادھار بنای جاتے ہیں اس کے اوپر پولیس کام کر کے جو کلپریٹس ہوتے ہیں انہیں بک کرتی ہے انڈر ریلیونٹ سیکشنز آف لاؤ کے تحت دیئے بڑی جانکاری سامنے سے فلال کے لیے رشی کے جوریہ جگی میڈیا کے لیے